اسلام علیکم پیارے بچوں میرا نام مانور ہے آج ہم سائنس کی جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ آج ہم بات کریں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں بہت مزید کی سٹوری ہے بیٹا سٹوری میں کیا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے ہر طرف برف باری ہو رہی ہوتی ہے سب لوگوں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ سب کانپ رہی ہوتی ہے اسی سیچویشن کے اندر اتنی سردی کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے علی علی بہت ہی کیوٹ بچہ ہوتا ہے اور بہت انٹریجنٹ بچہ ہوتا ہے بہت لائک بچہ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہی ایسے کانپتا ہوا بیٹھا ہوتا ہے ایسے کر کے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے اسے تو اسی سردی سردی میں وہ نا امیجن کرنے لگ جاتا ہے امیجن کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دماغ میں کوئی بھی چیز تصور کرتے ہیں نا کوئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی جگہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی جگہ کے اندر ہیں وہ ساری جگہ ہمیں یوں فیل ہوتا ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے ارگید ہو رہا ہے اسی طرح علی جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا امیجن کرنے لگتا ہے کہ وہ مری گیا ہوئے ہیں بہت زیادہ سیر کر رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اس کو بہت بھاڑوں کے اوپر چیڑا ہے لیکن شدید برف ہے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے سردی سردی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف اسے برف باری نظر آ رہی ہوتی ہے ہر طرف برف بکری ہوئی ہے وہ ایک درخت کے پاس جاتا ہے درخت کیا ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر فل بلف پڑی ہوئی ہوتی ہے درخت پورا وائٹ ہوا ہوتا ہے برف سے تو علی جو ہے وہ برف سے درخت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوگا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے مطلب آپ کو اتنی زیادہ سردی کیوں لگ رہی ہے تو وہ درخت آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو علی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ سردی یہ کیوں ہے ایسے ہر طرف برف برف ہے درخت جو ہیں وہ بھی برف سے ایسے کھل ہوئے ہیں شدید برف ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ علی اپنے مائن میں امیاجن کرتا ہے کہ میں نا زمین سے بات کر رہا ہوں ارد سے تو وہ ارد سے بات کر رہا ہوتا ہے اج سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے تو ارد جو ہے وہ بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ پتہ لگوا تو علی وہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہیں کبھی اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی اتنی زیادہ سردی ہو جاتی ہے نارمل ٹیمپریچر کیوں نہیں رہتا نارمل موسم کیوں نہیں ہوتا اگر سردی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت سوچتے ہیں اس کو نہیں سمجھاتی تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی میم سے پوچھوں گا اپنی ٹیچر سے پوچھوں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں تو پھر علی اپنی ٹیچر سے پوچھتا ہے اس کی ٹیچر اسے بتاتی ہے کہ بیٹا یہ جو شدید سردی ہوتی ہے یہ گرین ہوس ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اتنا زیادہ ٹیمپریچر کم کیوں ہوتا ہے وہ گرین ہوس ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو علی پوچھتا ہے کہ وہ گرین ہوس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ گرین ہوس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی گلوبل وارمنگ کی میں ہم نے بولا تھا کہ زمین بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے ہر طرف گرمی گرمی ہوتی ہے آج گرین ہو اس اپیکٹ میں ہر طرف مطلب زردی زردی کیوں ہوتی ہے تو لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہم نے تین گیسز کے بارے میں پڑھا تھا وہ تین گیسز کون کون سے تھی سی او ٹو کاربن ڈائیک سائٹ این ٹو او نائٹریک لاؤک سائٹ اور تیسری جو گیس کی بات کی تھی ہم نے وہ تھی میتھین سی ایچ ور یہ تین گیسز ہوتی ہیں زمین کے اردگرد اپنی ایک لیئر بنا لیتی ہے یہ زمین ہے زمین آپ کو پتہ ہے راؤنڈ ہوتی ہے گول ہوتی ہے زمین تو زمین کے اردگرد یہ کیا ہے یہ ارتھ ہے ارتھ کے اردگرد یہ گیسز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں اپنی ایک لیئر بنا لیتی ہیں ایک پیاب بنا لیتی ہیں یہ گیسز جو ہیں یہ زمین کے اردگرد اپنی ایک لیئر بنا لیتی ہیں یہ تینوں گیسز کہاں سے آتی ہیں سی او ٹو جو ہے یہ آتی ہے جو ہوتی ہے نا برننگ چیزیں مطلب فیکٹریز وغیرہ جب فیکٹریز میں کا دعوان جب نکلتا ہے تو اس میں سے سی او ٹو نکلتی ہے میتھین گیس جو ہوتی ہے یہ جب آپ لکڑی جلاتے ہیں یا کہیں پہ بھی آگ جلاتے ہیں تو آگ سے یہ گیس نکلتی ہے تھرڈ والی آتی ہے انٹوو نائکرٹ آکسائیڈ یہ گیس جو ہے یہ جو آٹم موبائلز یا گاڑیوں کا دعوان ہوتا ہے نا اس دعوان سے نکلتی ہیں تو یہ تینوں گیس کیا کرتی ہیں یہ تینوں گیس زمین کے اردگید لیئر بنا لیتی ہیں اس لیئر کا اب کیا کام ہوتا ہے یہ لیئر یہ کیوں بنتی ہے یہ لیئر جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سن لائٹ ہے نا یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ سورج سے جو ہیٹ آتی ہے سورج کی روشنی اور سورج کی جو ہیٹ ہوتی ہے مطلب سورج کی جو ریز ہوتی ہیں سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں یہ گیسز جو ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس کو ٹرائپ کرتی ہیں مطلب اپنی طرف ایکٹریکٹ کرتی ہیں ان کو اپنے اندر جزت کر لیتی ہیں ٹرائپ کریں گے تو کیا ہوگا جب یہ سن لائٹ ادھر سے ٹرائپ جتنی زیادہ یہ ہوں گی جتنی زیادہ گیسز ہوں گی اتنی زیادہ سن لائٹ کو یہ ٹرائپ کریں گی جتنی کم ہوں گی اتنی کم ٹرائپ کریں گی تو جب یہ گیسز کم ہو جائیں گی جب یہ لیئر جو ہے یہ زمین کے سائٹ پہ جو آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے ان تین گیسز کی یہ لیئر جب پتلی ہو جائے گی بہت پتلی ہو جائے گی کم ہو جائیں گی یہ گیسز تو اس سے کیا ہوگا کہ کم ہیٹ ایبزاب ہوگی جب کم ہیٹ ادھر آئے گی تو ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا جتنی یہ گیسز کم ہوں گی اتنا ٹیمپریچر کم ہوگا اور جتنا زیادہ ٹیمپریچر کم ہوگا اتنی زیادہ سردی ہوگی اب آپ کو سمجھ آگی علی کا کوئسن یہ تھا کہ سردی کیوں ہوتی ہے تو سردی بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب یہ گیسز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں تو یہ سن لائٹ کم سے کم ایبزاب کرتی ہے کم سے کم سن لائٹ کو اپنے اندر ٹرپ کرتی ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین تک کم پہنچتی ہے سورج کی روشنی اور سورج کی جو حرارت ہے ہیٹ ہے وہ کم پہنچے گی تو زمین جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی اور زمین کے اوپر برف ہی برف ہر طرف ہوگی ٹھیک ہے اور جب یہ لیئر بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھک ہو جائے گی لیئر تو کیا ہوگا یہ سن لائٹ کو زیادہ سے زیادہ ایبزاب کرے گی ٹھیک ہے جب سن لائٹ زیادہ سے زیادہ ایبزاب ہوگی بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے گی تو زمین جو ہے وہ گرم ہو جائے گی اس کو ہم کہیں گے گلوبل وارمین اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ گرین ہوسی فیکٹ ہے جب سردی ہوگی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا بہت زیادہ تو اس کو ہم بولیں گے وہ گرین ہوسی فیکٹ ہے جب تیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے گا ان گیسز کی وجہ سے جب یہ گیسز بہت زیادہ ہوں گے یہ ہیٹ کو زیادہ سے زیادہ ایبزوب کریں گی اور جب ہیٹ ایبزوب ہو جائے گی تو کچھ لائٹ سن لائٹ کی جو کچھ حرارت ہوتی ہے وہ زمین اپنے اندر ایبزوب کر لیتی ہے جبکہ کچھ ہیٹ جو ہوتی ہے ان میں سے کچھ ریز جو ہیں وہ واپس ریفلیکٹ ہو کے واپس جاتی ہے ریفلیکٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ تکرا کے چیز کا واپس آ جانا اس کو ہم کہتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو اس کی سن لائٹ کی جو ریز ہیں جو سن ریز ہیں وہ کچھ ایبزوب ہو جائیں گی اور کچھ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائیں گی جب یہ ریفلیکٹ نہیں ہوگی تو گلوبل وارمنگ ہو جائیں گی اور جب یہ ریفلیکٹ زیادہ ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ گرین ہے اسی فیکٹ ہوگا اب علی کا پہلے والا کوئیسٹن تو کلیر ہو گیا پہلے کوئیسٹن کا اس کو آنسر مل گیا اب علی کے مائن میں یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ یہ تو تیمپیریچر کام ہو رہا ہے یہاں پہ تو برف پاری ہو رہی ہے تو یہ گرین ہے اسی فیکٹ کیا مطلب ہے مطلب اس کو گرین کیا آئے گرین اس کا کیا تعلق ہے گرین کا لفظ کیوں ہم نے یوز کیا آئے تو یہ جو تین گیسز ہوتی ہیں ان تینوں گیسز کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز ٹھیک ہے جب علی کی مہم اسے یہ بتاتی ہیں کہ یہ تینوں گیسز جو ہوتی ہیں ان گیسز کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز اور یہ تینوں گیسز جو یہ لیئر بناتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس لیئر تو آپ علی کے مائن میں یہ قیسن آیا ہے کہ ان تینوں گیسز کا گرین کلر سے کیا تعلق ہے مطلب اس کو ہم نے گرین کیوں لیبل لگایا اس کے ساتھ گرین کیوں کا ہے تو بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آرٹی فیشلی پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں جب ہم نے پودوں کو آرٹی فیشلی پلانٹس کو گرسہ بنا دیتے ہیں وہ گھر کے ہوتا ہے ایک شیٹ ہوتی ہے گلاس شیٹ ہوتی ہے پتلی سی شیٹ وہ شیٹ جو ہے جو پودے لگاتی ہیں اس کے اوپر وہ شیٹ لگا دیتے ہیں اور اس شیٹ کا ایک گھر بنا دیتے ہیں اور اس شیٹ کے اندر نیچے جو پودے ہیں ان کا کلر گرین ہے پودے کا جو ہاؤس ہے وہ بنا ہوا اس کو ہم نے گرین ہاؤس کہہ دیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ گلاس سیٹ لگ Его آتا ہے جو گلاس شیٹ کام اوپر آٹھی ہے اوپر آٹھی ہے پودوں کو فوتو سینسز میں مدد دیتے ہیں جب پودوں کے نارمل مقدار میں نہ ان کو زیادہ سنریز ملیں گی نہ ان کو کم سنریز ملے گی اگر زیادہ وہ رہی ہوں گی تو کیا ہوگا کہ ریمیننگ جو ایکسٹر ہوگی وہ ساری ریفلیکٹ بیک ہو جائیں گی تو اس لیے پودے کی گروہ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے اس کے گرد وہ جو گلاس شیٹ بناتے ہیں اور وہ ہاؤس بناتے ہیں اس ہاؤس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس سے او فیکٹ اس میں بھی سیم سیم جو پروسیجیز ادھر ہوتا ہے جیسا ادھر ہوتا ہے بلکل ویسا ہی ادھر بھی ہوتا ہے اس لیے ان گیسیز یہ والی جو تینوں گیسیز ہیں ان کا نام رکھ دیا ہے گرین ہاؤس گیسیز اور یہ جو لیئر بناتی ہیں زمین کے اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس لیئر ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کو گرین ہاؤس کا نام کیوں دیا گیا ہے اس کا گرین ہاؤس سے آپ کے بقی یقوانے کے وقت میں ہمارکس ہیں اور میں فرج کوئی ہزہ بrettとنڑیا ہے اور اور کے شئران اگرن ہساں آپ کے برای خاص رکھیں گے یہ تیمپریٹر کیا معجی ہے بہت زیادہ بئی ہو سبarez جاتے ہیں کیوں کہ لیے کہ ہر سال گرمی بھی زیادہ ہی سردی وری yet یہ تیناؤسنہ یہ تاس اے ناایا نہیں چاہے یہ جہاں مقدار میں کوئی ہے تو اس وجہ سے جو اٹماؤسفیر ہے وہ بیلنس نہیں رہتا اور وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ